سب سے پہلے تو ایک طویل مباحثہ ہے کہ جس میں کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سجدہ شکر کا کوئی تصور حدیث اور سنہ سے ثابت نہیں ہے ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ جیسے حیات طیبہ کے واقعات ہیں جب سورہ قوسر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت نازل کر کے قسرت نعمت اور حوض قوسر کی خوشخبری دی گئی تو راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے نزول کے بعد طویل سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض قوسر کے عطا کیے جانے کا تذکرہ فرمایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کی آیت نازل کی گئی کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی برفانہ لقذکر کی آیت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ رفانہ لقذکر کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی خفی کے الفاظ میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ضرور ہوگا اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں آزان ہوتی ہے جہاں درود پڑھا جاتا ہے ہر شقل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ جاری ہے ہر خطہ زمین پر خر ہوئے زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور آتا ہے تو جب یہ خوشکبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو اب بھی آپ نے طویل سجدہ کیا اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں کی کسرت سورہ قوسر میں وعدہ فرماتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا فَسْوَلِ لِلِي رَبِّكَ وَانْهَرِ کہ پھر نماز پڑھیں تو شکرانے کے نوافل اور شکرانے کے سجدے کا تذکرہ تو گویا سورہ قوسر کے الفاظ میں ہی موجود ہے اور جب شکرانے کا سجدہ کیا جائے گا تو یہ ایک عبادت کی حالت ہے اگر اس کو باوضو کیا جائے تو زیادہ افصل ہوگا جیسے سجدہ تلاوت بھی باوضو کرنا زیادہ مستحب اور افصل ہے لیکن اگر وضو کی وجہ سے اس کے ڈلے ہونے کا امکان ہو تو سجدہ تلاوت کو بغیر وضو کے فوراں کر لینا بھی ممکن ہے تو اسی طرح سجدہ شکر کو باوضو بھی کیا جا سکتا ہے اور بلا وضو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن باوضو کرنا بہر قیف مستحب ہوگا اور ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے ہر وقت باوضو رہنا بہت افصل اور بہت مستحب ہے تو جہاں تک اس میں پڑھنے کا تصور ہے تو اس میں کوئی تصویحات بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور چونکہ یہ نماز سے علاوہ ایک نفل سجدہ ہے تو نفل سجدے میں قرآنی دعاوں کے علاوہ مسنون دعائیں اور اپنی زبان میں بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں قرآنی دعاوں کے حوالے سے تو چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا کیا ہے تو یہ سجدہ شکر جو ایک اضافی ایک نفل سجدہ ہے اس میں مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور اس میں اپنی زبان میں دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں اس میں تصویحات بھی کی جا سکتی ہیں لیکن قرآنی دعائیں عموماً وہ دعائیں جو ربانہ اور ربی سے شروع ہوتی ہیں وہ دعائیں ان نفل سجدوں میں اور شکرانے کے سجدوں میں ادا نہیں کی جائیں گی